تو جھارکھن کے مکہ منترے ہمن سورین کے نیچی سلاکار سنیل سری واسطہ اور ان سے جڑے لوگوں کے خلاف آئے کر بی بھاگ نے کڑی کروائی کی ہے آئے کر بی بھاگ نے سنیل سری واسطہ ان کے پریوارک سلس سے اور ان سے جڑے کل نو جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے رانچی اور جمشید پور میں نو جگہوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اور اس میں جمشید پور کے انجانے اسپاس سمیت انیا تھکانے بھی شامل ہے ہمن سورین کے نیچی سلاکار کی یہاں ریٹ چل رہی ہے بتا دے آپ کو کہ حوالہ کے پیسے کو چناؤں میں کھاپانے کی تیاری کو لے کر کے یہ چھاپے ماری کی جاری ہے فیلحال یہاں روپ ہے کہ حوالے کے پیسے کو چناؤں میں کھاپانے کی تیاری تھی جمشید پور میں بھی نو جگہوں پر ریٹ چل رہی ہے ساتھی سا سلائے کے علاقے اگر بات کر لیں تو وہاں پر بھی اس بات کمپنی میں چھاپے ماری چل رہی ہیں جھرکن چناؤں سے پہلے انکم ٹیکس کا ایکشن سی ایم ہمن سورین کے نیچی سلاکار سنیل سری واسطہ کے گھر پر چھاپے ماری چل رہی ہے کئی ٹھیکانوں پر چھاپا جمشید پور میں بھی نو جگہوں پر انکم ٹیکس نے دمیز بنائی ہے سنیل سری واسطہ کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے سیدھا کنیکشن مکھے منتری ہمن سورین کے ساتھ تمام جنکار اکلے سیوگی عمران اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں عمران خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چھاپے ماری ہو رہی ہے اور جو حوالے کی پیسے تھے ان کو چناؤں میں کھپانے کی کوشش کیسا رہی تھی عمران تو سنیل سری واسطہ کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اور ان کا سیدھا کنیکشن مکھے منتری ہمن سورین کے ساتھ ہے کیا کچھ آروپ ہے سنیل سری واسطہ کے اوپر خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے عمران کی حوالہ کے پیسے کو چناؤں میں کھپانے کی تیاری تھی ان لوگ کی کاروپ پر یہاں پوری کاروائی شروع کے گئے ہیں یہ رامدیو بیہار سوسائٹی آسوک نکت نیسو میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے کیا جی ابھی پہنچ رہی ہے ابھی آپ بولی امران بولی آواز آ پا رہی ہے ٹھیک امران سے جانکاری لیں گے اس سے پہلے بتا دے آپ کو کسی نیل سری واسطہ کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے جمشید پور بے بھی ناؤ جس طرح سے آئیکر بیہار کے ٹیم آج سبے سے لگتار کئی ٹھیکانوں پر ایک ساتھ چھاپے ماری شروع کی گئی ہے اس چھاپے ماری کے دوران جو ہے وہ کئی مہترپون جانکاریا جو ہیں وہ آئیکر بیہار کو مل رہی ہے راچی جمشید پور ساہیت کئی ٹھیکانوں پر یہاں پوری کاروائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اس شروعات کے دوران جو ہمیں کو تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے لگتار رامدیو بیہار سوسائٹی آسوک نیکیتین روڈ بھی یہاں پوری کاروائی شروع کی گئی ہے یہ سنیل سری واسطہ جو کہ مخی منتری ہمن سورین کے نیجی سلاکار کے روپ میں کاری رت تھے ایسے میں پہلے بھی کینڈری ایجنسیوں کے ریڈار پر آ چکے ہیں اور ان کے علاوے کئی اور لوگ ہیں جو اس پورے ماملے کو لے کر کے یہاں پوری کاروائی شروع کی جاری ہے چونکہ اس پورے ماملے کے اگر ہم دیکھیں تو آئی کر ویواغ اکثر ان جگہوں پر چھاپی ماری کرتی ہے جن جگہوں پر ویتیا گڑھ بڑیوں کی سکایتیں ملتی ہے نمیتائیوں کی سکایت ملتی ہے اسی کے ادھار پر یہاں پوری کاروائی شروع کرتی ہے یہ کیمپس دکھا رہا ہے آسوک رامدیو بیہار سوسائٹی کے جہاں پر CRPF کے جوانوں کی جو جوان ہیں وہ خود سرکشہ میں تائنات ہے اور دوام جگہوں پر چونکہ اس گیٹ کا یا اس سوسائٹی کا مکھ گیٹ ہے اس گیٹ سے انہی لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے میڈیا کرمیوں کو باہر رکھا گیا ہے اور واقعی جو ویسے لوگ جو سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے ان سے پوشت آج کی جاتی ہے کہ ان کا دیشت کیا ہے پہنچنے کیا ہے کس طرح سے لیکن جس طرح سے پوری کاروائی شروع کی گئی ہے شروعات میں ہی اگر آپ دیکھنے کے دیکھیں تو کہیں کہیں اس پورے معاملے پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کیا حوالہ یا پھر انہیں کئی کنیکشن سے جن کو آئی ٹی اور جو کندری ایجنسیاں ہے وہ کھنگال رہی ہے اور اسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جب چھاپیماری سماپت ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کچھ ملتا ہے کیونکہ اب تک جس طرح سے جاج کی جا رہی تھے جاج کے کرم میں کئی مہتپون جانکاریاں جو ہیں وہ آئے کئی بواق کو ملی تھے اور اسی کے ادھار پر رانچی کے تقریباً آدھا درجن سے ادھیک ٹھیکانوں پر جمسیت پورس میں بھی تقریباً 9 ٹھیکانوں پر یہاں پوری کاروائی شروع کی گئی ہے شروعاتی جاج کے دوران جو ہے وہ کئی مہتپون چیزیں کھانگالی جا رہے ہیں چاہے وہ ڈیجیٹل ڈاکومنٹس ہو بائنک ایک آنٹس ہو دستویج ہو پروپٹیز سے جو جانکاریاں ہوں جن تمام چیزوں کو لے کر کے یہاں پوری کاروائی شروع کی گئی ہے آئے کاروائی کی کوشش ہے کہ جو ان کو جو پرائیمری انفرمیشن سے مل رہے تھے جو جانکاریاں ملی تھی ویتیا گڑھوڑیوں کے ادھار پر یہاں پوری کاروائی شروع کی گئی ہے اُنس کی کڑیوں کو جوڑنے کا کام جو ہے کرویوہ کی ٹیم کر رہی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ سفلتا ہے کیا کچھ ملتی ہے اور کس طرح سے اس پورے ماملے پر جو ہے آگے کی کاروائی کی جاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے راج میں پہلے فیس کا چناؤ جو ہے وہ تیرہ تاریخ کو اناؤنس ہے اور اسے میں رانچی میں بھی رانچی ہٹ گیا اور سہیت پانچ بیدان سبہ میں تیرہ نومبر کو مددان کیا جانا اس کے بعد دوسرے فیس کا جو چناؤں ہے وہ بیس نومبر کو ہے اس سے پہلے ایجنسیوں کا یہ ریس ہونا اس بات کو لیکن سنکیت کی برہتچار سے جوڑے ماملوں پر لگتار جس طرح سے پہلے بھی کاروائی کی گئی ہے وہاں تھامنے والا نہیں ہے اور سبہ سے ہی اس پورے ماملے پر جو ہے کہ ایجنسیا ریس نجر آ رہی ہے اور بیتیا نمیتیا سے جوڑی جو سکایتے تھیں ان کے خلاب جو ہے ڈیجیٹل ڈاکومنٹس کے ادھار پر کئی جانکاریاں ملی ہیں جن کی جان جو ہے آئی کر بیوہا کے ٹیم کے دوارہ کیا جا رہا ہے جان کے بعد کیا کچھ ملتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی بلکل امران نظر پنہ رکے گا لگتار ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلال بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام جنکاروں کے لیے تو لگتار انکم ٹیکس کی چھاپے ماری چل رہی ہے راجشی میں بھی چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جمشیدپور میں بھی چل رہی ہے جمشیدپور کے نو جگہوں پر چل رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں کیا کچھ لگتا ہے فلال شاپے ماری چھا رہی ہے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا